نمبر آٹھ سو چار کی رہائی یہ ہے پوری اپ کیمپین اور آپ آگے جلسے ہوں گے انشاءاللہ اور پنجاب کا موسم بدلنے والا ہے کیونکہ وہاں کوئی آنے والا ہے انشاءاللہ ہم مواز سنیں گے کہ آپ کا کپتان جو انڈوی آپ کہتے تھے یہ مواز سنیں گے پنجاب سے بہت جلد انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں عمران خان صاحب پر یہ سارے کیسز جو ہیں یہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ سارے کیسز اب اڑ جائیں گے اس کین کیسز میں کچھ ہے ہی نہیں یہ بہت پہلے خطب ہو جانے چاہیے تھے لیکن اس میں دونوں طرح ہے ایک تو لیگل ہماری جو پوری ہے وہ اور دوسرا پولیٹیکل اور اس میں ہم پورے پاکستان میں ہم جلسے کریں گے انشاءاللہ اور ایک ہی نعرہ ہے اس میں قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی یہ نعرہ جو صاحب نے کہا ہے جی میری پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ اسٹیپلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں مجھے ان کا پتہ ہے آپ کو علم ہے کہ کون رابطے میں ہیں مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے جو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت تو ہے ہماری پوری پارٹی کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور جس پہ پارٹی گامزان ہے اور وہ ہے یونٹی ہمیں متحد ہونے اور ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اور وہ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی ماضی میں آپ بہت بڑے جلسے کرتے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اتنے بڑا سٹینڈز آپ نے لیا ہے پی ٹی آئی نے ابھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو جلسے تحریک کی صورت میں آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ ایک پریشہ کریٹ کر پائے گامرانہان کی رہائی کے حوالے سے دیکھیں پبلک تو تیار ہے پبلک تو ہر وقت تیار ہے پورا من اعتجاج کرنا جلسہ کرنا یہ ہمارا جمہوری آئینی قانونی حق ہے اور ہم پورا من ہوتے ہیں پورا من اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ حسن ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی جاکتے ہوئے معاشرے کا اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ کیونکہ پورا من اعتجاج ہمارا بنیادی حق ہے اس میں لوگ تیار ہیں اور آپ دیکھیں گے آپ نے آٹھ فروری کو نہیں دیکھا اس کا عملی مظاہرہ ہوا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے سر بتائیے گے خان صاحب سے ملاقات میں نا آپ کو کہا گیا تھا تو ایک داڑی تھوڑی سٹریمن کروا لیں لیکن سر آپ نے کروائی نہیں ہے کیا وجہ ہے نہیں کروائی لیکن اب کچھ دن گزر گئے ہیں اس بات کو تو اب دوبارہ کرواتے ہیں ابھی یہاں سے پا رہے گئے دیکھیں آٹھ فروری کو لوگوں نے کیا کیا ہے آٹھ فروری کو پاکستان میں ایک انقلاب آیا ہے ووٹ کے ذریعے انپریسیڈنٹڈ ہے ان دہ ہسٹری آف پاکستان بلہ بند کیمپین بند لیڈر بند کے سب کچھ بند انٹرنیٹ بند موبائل فون بند لیکن کون کا جزبہ بلند اگر آ رہی ہے کہ یہ نواز شریف جو چھے جیس کا جو خاتہ ہے اس میں فریق بڑھنے کی بات بھی ہو رہی ہے آپ کا کیا رات ہے ملائی نواز شریف دیکھیں مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کا ہوگا ہمارا اس وقت سنگل پوئنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے ازاد عدلیہ ازاد عدلیہ انصاف کا نظام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عدل قائم کرو انصاف قائم کرو بلاول بٹو نے کہا ہے کہ ذلوکار علی بٹو قبر سے کھومتے بنا اور گرا رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ان کی صرف آپ دیکھیں الیکشن کے پہلے کی تقریریں اور اب کی تقریر وہ ان کا خود ہی آپ کو جواب مل جائے گا چیزوں کے اوپر تو اتنے سنجیدہ آپ نہ لیا کریں چیزوں کو جو مرانا فضل امان ان کے والے سے جو بیانات پیٹی ہے دیتی وہ آج انتظار میں آئے کہ ان کے ساتھ مذاقرات اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا نہ 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 کوئی شامل وہاں مل نہیں صرف ایک چیز کی اوپر ہے اور وہ ہے کہ یہ الیکشن رگنگ کی حوالے سے وہ ہے مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس حوالے سے کوئی اگر اس پوائنٹ پہ آتا ہے تو سو بس بلہ تو یہ ہے وہ لیکن سر مولانا تو کرتا ہے کہ میرے اتنی بھی سیٹیں بنتی تھی وہ کے پی کے اندر بنتی تھی وہاں پہ کے پی کے پی کے پاکستان تحریف کل کر رہی دیکھیں بات سنیں کے پی میں تو بالکل ہماری وہ ایک سری کانتھ ایک بیکسمن تھا وہ جب آؤٹ ہوا عمران خان کپتان تھے وہ آؤٹ ہوا امپائر نے اس کو آؤٹ دیا تو وہ سارے لاتا ہو جا رہا ہے کہ میں نہیں آؤٹ میں نہیں آؤٹ عمران خان نے اس کو کہا آجا واپس دوبارہ باری کر اگلی وال پہ پھر آؤٹ کر دیا بیور پختون خان میں پھر الیکشن کرا لے ریزلٹ یہی ہوگا سر اس وقت جو اس تحریکی بھی آپ کے ساتھ شامل ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا بھی ہر ایک بندے کا میڈٹ چوری ہوا ہے تو کیا لگتے آپ کو مولانا فررمان کا میڈٹ چوری ہوا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کی اگر تحریک میں شامل میں نے یہ بات ابھی پچھلے جواب میں کی ہے اگر کوئی فیل ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہوا ہے تو دوبارہ آ جائے میدان میں ایسی بات نہیں ہے لیکن فیصل جعوید صاحب مجورٹی جو سیٹس ہاری ہیں مولانا صاحب کے کنڈیڈیٹس تھے وہ پی ٹی آئی کی کنڈیڈیٹس آ رہی ہیں تو وہ جب آپ کی ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے تو وہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے یہ تو آپ ان سے پوچھ لے وہ اوورال رگنگ کے خلاف اگر آتے ہیں تو ٹھیک بات ہے نا میں یہ والی سوال کا میں تین دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ اگر انہیں یہاں پر کوئی پرابلم ہے تو نو پرابلم دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ رگنگ اس ناسور کو ختم کیا جائے یہ ہم چاہتے ہیں اور یہ آج سے نہیں چاہتے ہیں امران خان نے نیوٹل امپائر لے کر آئے تھے وہ کرکٹ کی دنیا میں اور پھر الیکشن کے اندر بھی سینٹ کی الیکشن میں ہم سپریم کورٹ کیوں گئے تھے کہ آپ اوپن بیلٹنگ کریں یہ جو پیسے کی لیندین ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے کرپشن کو ختم کیا جائے جس دھاندلی کو ختم کیا جائے ایک ستو چھپیس دن کا جو دھرنا دیا ہے جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا کس چیز کے اوپر تھا الیکشن رگنگ تاکہ الیکشن کے سسٹم ٹھیک ہو یہ کسی ایک پارٹی دو پارٹی کی بات نہیں ہے یہ ووٹر کی بات ہے یہ عوام کی بات ہے کہ جس کو وہ چاہتے ہیں جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں وہ اقتدار میں آئے تب بھی آپ کی اکانومی آگے جاتی ہے جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے جب تک آپ کی آدم اعتماد ختم نہیں کریں گے عوام کا اور قیادت کے بیچ میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ جو عوام کے ووٹوں سے آئے کیونکہ وہ ہی پھر آپ کی اکانومی کے مسائل سارے حل کر سکتی ہے جی شکریہ آجا ہم لاسٹلی بتائے گا فیصل جاویز صاحب لاسٹ ٹائم نو مہی سے پہلے آپ نے مجھے انٹریو میں کہا تھا کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے یہی اتحادی پھر بلیک میل کرتے ہیں جب حکومت بنتی ہے لیکن آج پھر اتحادیوں کے ایک بہت بڑی جماعتیں آپ کے ساتھ موجود ہیں تو خان صاحب کو کہیں گے ڈیالا جیل میں کے بھی سائیڈ لائن ہو جائے ورنہ کال بلیک میل کریں گے دوبارہ سے آپ کو اتحاد آپ جب سمپل مجورٹی آپ کے پاس نہ ہو میں نے آپ کو کہا تھا کہ گورنمنٹ کے اندر جب آپ اتحاد کرتے ہیں گورنمنٹ کے اندر یاد رکھیں گورنمنٹ کے اندر کہا تھا کہ تو تب آپ کو میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنا منچور ہنٹر پرسنٹ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے اندر کیونکہ آپ نے عوام کے لیے کام کرنا ہے آپ کے ایک منچور ہوتا ہے جس منفیسٹوں کو آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو جب آپ گورنمنٹ کے اندر ایسا کرتے ہیں تو تب آپ کو نقصانات ہوتے ہیں اس چیز کے لیکن اپوزیشن کے اندر گرینڈ آلائنس بنتے ہیں بننے چاہیے ایجنڈا ایک ہونا چاہیے جب ایجنڈا ہو گورنمنٹ کے اندر تو ایجنڈا ہی الگ الگ ہوتے ہیں تو اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ تحاد جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہوتی ہے لیکن پاکستان کی عوام نے امران خان کو سمپل میں ٹو تھرڈ میجوارٹی دی ہے لیکن فیصل بھائی ابھی جو اتجاج ہو رہے وہ تو آپ لوگ کی سیٹوں کے اوپر اگر سیٹیں مل جاتی حکومت تو بن جائے گی آٹومیٹکلی اور وہ جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ ادادی ہے وہ ظاہری سی بات ہے اسی لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ حکومت بنائیں گے آپ کے ساتھ شراکتدار ہوں گے میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے جس ایجنڈے پہ آپ کھٹے ہوتے ہیں ویسی تو نہیں عوام میں کھٹے ہو جاتے ہیں آپ عوام کی فلو بیبوت کے لیے عوام کے کام کے لیے یا اس ناسور ریکنگ کے خاتمے کے لیے اگر کسی ایجنڈے پہ کھٹے ہو رہے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے عمران خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد رہا ہوں گے اور مثال یہ ہے کہ جیسی وہ رہا ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے قوم کے اندر ایک زبردستی میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کی ایک لگن جستجو اس کا وہ ملٹیپلائے ہو جائے گی جو آج ہے اس سے ملٹیپلائے ہو جائے گی ایک امید ہماری ایکانومی ہر چیز ہے کیونکہ وہ قوم کے دلوں کی دھڑکن ہے آچھا لازلی بتا دیجی یہ بڑا امپورٹن سوال ہے کہ اگر خان صاحب ظاہر اسی بات ہے باہر آئیں گے مشاورت کریں گے کور کمیٹی کے میمبران سے آپ بھی اس میں شامل ہوں گے تو پوچھیں گے کہ بھی کس کو واپس لیں کس کو نہ لیں آپ کس کا نام دیں گے کس بندے کو واپس لے لیں نہیں یہ تو امران خان فیصلہ کریں گے نہیں نہیں وہ تو کریں گے فائنل ایٹورٹی تو ان کے پاس ہے آپ مشورہ کیا دیں گے خان صاحب کس بندے کہ نہ لیں اس کو لے لیں کیا اس کی لئے کر رہے ہیں